موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کا کیا موقف تھا صحابہ نے کونسا موقف اختیار کیا بطور خاص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کونسا موقف اختیار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اور تدفین کا معاملہ کیسے انجام پایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے صحابہ بچینی میں مبتلا ہو گئے صحابہ پریشان ہو گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا اور آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ وہ جب چالیس راتوں کے لیے چلے گئے کوہتور پر تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں لیکن پھر وہ واپس پلٹ کر کے آئے تھے ایسے ہی معاملہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ واپس پلٹ کر کے آئیں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے رکھ دیں گے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا انہوں نے یہ جملہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا وہ اپنے گھر میں موجود تھے ان کا گھر مسجد نبیوی سے دوری پر تھا انہیں خبر ملی وہ بھاگتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک دیکھی آپ کے لاش پر چادر رکھی ہوئی تھی انہوں نے چادر ہٹایا بوسا دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موت جمع نہیں کرے گا آپ کا انتقال ہو چکا ہے آپ کی وفات ہو چکی ہے اس کے بعد انہوں نے مدینہ کا ماحول دیکھا اور دیکھا کہ لوگ عجیب سی بیچینی میں مبتلا ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا نہیں بیٹھے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے صحابہ کو اکٹھا کیا صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اما من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قدمات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ یمود سن لو اچھی طریقے سے سن لو کان کھول کر سن لو تم میں سے جو محمد کے عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سنیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ سنیں فإن اللہ حی اللہ یمود اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اسے کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی وما محمدن الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول افئم مات او قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ينقلب علا آقابیہ فلن يضر اللہ شیع وسیجز اللہ الشاکرین یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ ہم نے یہ آیت کریمہ ابھی ابھی سنی ہے ہم نے یہ پیغام ابھی ابھی سنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کے ان کی گفتگو سن کر کے اور جو وہ نصیحت کر رہے تھے وہ باتیں وہ الفاظ جملے سن کر کے صحابہ خاموش ہو گئے سکوت تاری ہو گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف تبدیل ہو گیا انہوں نے مان لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے جیسے ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے دنیا سے چلے گئے رسول آئے چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا ان کی وفات ہو گئی ایسے ہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ان کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے چلے گئے سارے صحابہ نے مان لیا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا یہ سارا معاملہ انجام پا جانے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اور تدفین کا معاملہ سامنے آیا لیکن اس سے پہلے ہی خلافت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور باقاعدہ ایسا لگا جھگڑے کی نوبت آ جائے گی لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا سقیفہ بنی سعادہ میں یہ سارے معاملات انجام پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ کی وفات پیر کے دن یعنی سوموار کو منڈے کے دن صبح میں چاشت کے وقت کے بعد ہوئی تھی جب چاشت اپنے شباب پر پہنچتا ہے اس کی شدت کے بعد ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملہ جو خلافت کا اٹھ کھڑا ہوا اس میں پورا دن چلا گیا پیر کا پورا دن چلا گیا اور پھر رات چلی گئی پھر منگل کا دن آیا تو منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو کپڑے تھے ان کو ہٹائے بغیر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا غسل دینے میں کل سات لوگ شامل تھے حضرت علی حضرت عباس اور حضرت عباس کے دو بیٹے فضل اور قسم اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اور اسامہ بن زید اور ایک صحابی عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سات صحابہ نے غسل دینے میں اپنا حصہ شامل کیا حضرت عباس حضرت فضل اور قسم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تینوں کروٹ بدل رہے تھے اور اسامہ اور شقران رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں پانی ڈال رہے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہم غسل دے رہے تھے اور عوث بن خولی رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے ٹیک لگا کر کے رکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے اور ان تمام صحابہ نے غسل دیا غسل سے جب فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں آپ کی تکفین کی گئی اور آپ کو کفن پہنا دیا گیا اور اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مسئلہ سامنے آیا کہ آپ کی قبر کہاں ہوگی اس میں بھی اختلاف ہو گیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے چرانچہ یہ فرمان آ جانے کے بعد سارے صحابہ نے اختلاف ختم کر دیا ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جہاں آپ کا انتقال ہوا تھا وہ بستر ہٹایا وہیں پر قبر کھو دی گئی بغلی قبر کھو دی گئی جسے لحد کہا جاتا ہے ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر کھو دی اور قبر کھو دنے کا معاملہ انجام پایا پھر جنازے کی باری آئی نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ سامنے آیا نماز جنازہ اب امام کون ہوگا کس طریقے سے ہوگا تو کوئی امام نہیں تھا ددد صحابہ آتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے کوئی امام ان کا نہیں تھا اس طریقے سے اس میں منگل کا پورا دن گزر گیا منگل کا پورا دن گزرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد نے یعنی مردوں نے پڑھا پھر مہاجرین نے پھر انسار نے اور مردوں کی جماعت جگہ ختم ہو گئی تو پھر عورتوں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد آخیر میں بچوں نے نماز جنازہ آدھا کی منگل کا پورا دن گزرا اور پھر بدھ کی رات آئی تو بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں علم نہیں ہوا یہاں تک کی بدھ کی رات ہمیں پھاؤڑے کے ذریعے زمین کھودنے کی آواز سنائی دی کہ ہاں قبر کھو دی جا رہی ہے پھاؤڑے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین اور تدفین کا معاملہ سامنے آیا اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربع الاول سن گیارہ ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور چودہ ربع الاول کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کر دیا گیا اللہم صلی و سلم علی نبی گین محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہوتی ہے لیکن پھر اگلی دو تین مجلسوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی آپ کے بچوں آپ کی بیویوں اور آپ کی شادیوں کے تعلق سے مختلف باتیں ذکر کریں گے جو ضروری باتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اختصار کے ساتھ مدنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے فلا سال کیا ہوا فلا سال کیا ہوا تاکہ ایک ترتیب سے باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہو جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی